شجعباد انظامیہ کی ناہلی کے باعث احساس کفالت سینٹر میوسیپل کمیٹی میں آنے والی خواتین کے لیے بیٹھنے کے خاطر خواہ انظامات نہ کیے گئے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود نہ ہے مستق خواتین نے وزیراعلا پنجاب ڈپٹی کمیشنر ملتان سے سہولیات فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے وزید جانتے ہیں عتیق الرحمان کھوکر سے جی عتیق کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی بلکلی آج میں موجود ہوں شجعباد میں حکومت پنجاب اور احساس کفالت پرگرام کی طرح دی جانے والے کے سینٹر پر جو حکومت شجعباد میں ٹی ایمی کے آفرین میں بنائے گیا ہے لیکن یہاں پر آنے والے خواتین کو شدید پرشانی کا سامنہ ہے میں آپ کو بتاہیے کہ یہاں پر خواتین بیٹھنے کی جگہ نہ ہونے کوئی ایسے نیچے فرس پر بیٹھنے پر مجبور ہیں جب ہماری بات ہی یہاں سے تو ان کا یہ کہنے تھا کہ ہمیں دو دو گھنڈے چاہتے گھنڈے انتظار کرنا پڑتا ہے جب یہاں کے انتظامے سے بات ہی تو ان کا بھی یہ کہنے تھا کہ ڈیوائز کی سوسٹریفی کی وجہ سے نیٹ کا پرابلم ہونے کی وجہ سے کئی کے گھنڈے خواتین کو انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر کرونا اسو پیس کی بات کی جائے تو کرونا اسو پیس کی خلاف وردی کی جاری ہے نہ ہی یہاں پر آنے والے خواتین کو مازک نہ ہی سانیٹائز کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان میں سوشل ڈیسنس رکھا جا رہا ہے جس کے باعث سے کرونا وائرس پیدا پھیلنے کے بھی خشات ہیں جب انہوں نے جبکی کمیشنر ملتان اور کمیشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر کرونا اسو پیس کو عمل کر آجائے اور یہاں پر جو حصولیات کا فقدان ہے نہ ہی پینے کا صاف پانی اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی خاص انتظامات کیے گئے ہیں انہیں بھی پورا کہہ جائے تاکہ خواتین بہ آسانی طریقے سے اپنے رقم حصول کر سکے